بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دنیا میں اب تک کی سب سے بڑی ڈیویلمنٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آگئی ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے لیے کے آپ نے اس میں بہت سے ویڈیوز دیکھی ہوں گی بہت سے آرٹیکلز بھی پڑے ہوں گے لیکن جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے کیا ہم اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے نام کی بات کریں تو یہ ناسا کے ایک سائنٹسٹ ہے جب ناسا میں سٹارڈ میں کام شروع کیا اس نے یو ایس آر آر کے مقاب تو اس وقت کے جو انچارج تھے وہ جیمز تھے اور انہی کے نام سے اسے جو اینا مشروط کیا گیا ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے نام سے اس کو فضاء میں بیجا گیا ہے اب اس کا مقصد کیا ہے یہ آج سے ہزاروں اربوں سال پہلے یہ دنیا مارد وجود میں کیسی آئی اس بات کا پتہ چلایا جائے گا اور اس کے علاوہ آنے والے وقتوں میں زمین کے گرد جو سیارے ہیں سارے ہیں گلیشیز ہیں ان میں کیا کیا تبدیلیاں ہونے والی ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گی دیکھئے یہ کیسے پوسیبل ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے کچھ ہوا ہو اور اس کی ایمیجز ہمیں اب ہمیں ملیں اس سے پہلے جو ٹیلیسکوپ فضاء میں بیجی گئی تھی آج سے اکتیس سال پہلے بیجی گئی تھی اسے ہب ٹیلیسکوپ کہتے ہیں اب اس کی مدد تھی ہم نے زمین کے ایتھی ایمیجز دیکھیں ایسے راز دیکھیں کہ ہم خود حران ہوگے اکثر آپ نے نیوز میں یہ باتیں سنی ہوگی کہ ایک ستارہ ہے وہ زمین کی طرف آ رہا ہے یا بہت بڑا پتھر ہے وہ زمین کی طرف آ رہا ہے وہ اتنے بچ کے اتنے میرٹ سے زمین کے پاس گزرے گا یا زمین سے ٹکرانے کا خدشہ ہے تو یہ سب کچھ پوسیبل ہوتا ہے انہی ٹیلیسکوپ کی مدد سے لیکن یہ جو باتیں ہم تک پہنچی تھیں یہ ہب ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہم تک پہنچی تھیں لیکن یہ دو ہزار تیس چالیس میں اس نے ایکسپائر ہونا تھا تو اس کے بعد کچھ ایسا مزید چاہیے تھا جو ہمیں اس طرح کی انفارمیشن دے جو ہم سے کروڑوں لائٹ ایر دور گل مین ارث پہ کیا ہونے والا ہے اس میں کیا چینجز آنے والی ہیں اس کے بارے میں معلومات فرام کریں تو اس لیے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو لانچ کیا گیا ہے اب اس کی ہم کاؤسٹ کی بات کریں تو اس پہ تقریباً دس ارب ڈالر خرچ آیا کیونکہ اس کی اماؤنٹ کافی زیادہ بڑی ہے تو اس لیے یہ تقریباً آلموس تمام جو یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے اس کی مل کے فنڈنگ کی ہے اب آپ دیکھیں کہ یورپ جو ہے وہ اس لحاظ سے کتنا اکٹھا ہے اب اس کی جو ایک ات تحادی فوج ہے اب وہ جتنا بھی سرہاں کے کام ہو اگر ایک کنٹری افورڈ نہیں کر سکتی وہ تقریباً آلموس سبھی کنٹریز اس کی فنڈنگ کرتی ہیں اور اس چیز کو لانچ کرتی ہیں لیکن اگر آپ اسی چیز کو ایشیا میں دیکھیں بارت چائنہ پاکستان بوٹان نپال ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ کنٹریز ایک دوسرے کے اوپر گنت آنے بیٹھیں گے یہ مل کے کام کرنا تو الگ بات ہے لیکن یہ اپنے کام اگر کوئی ان میں سے کوئی ایک کنٹری بھی خود کا کچھ پروگر ہم لانچ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو دوسرا کوئی نہ کوئی اس پر اوبجیکشن لے لیتا ہے اب آپ یورپ کو دیکھ لیں کہ وہ یہ سارے کام مل کے کرتے ہیں اس پر کوئی اوبجیکشن نہیں ہے ہمارے جو بورڈرز ہیں ایشیا کے جو بورڈرز ہیں اب ان پر دیکھیں کتنی سخت سیکیورٹی ہے ایک دوسرے سے کتنا ڈرتے ہیں لیکن وہاں کے جو یورپین بورڈرز ہیں وہ ایک روڈ کی صورت میں وہاں ٹریفک آ رہی ہے جا رہی ہے کوئی کسی کو ٹینشن نہیں ہے اب آپ اندازہ کریں ج جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے اگر وہ دنیا میں ہزاروں سال پہلے کے جو واقعت ہے وہ رونما ہوئے ہیں اگر آپ ان کو اب دیکھ سکتے ہیں اس کے مدد سے تو آپ کی نگرانی جو یورپ ہے ایشیا کی نگرانی یا اپنے ایسے ممالک جن کے ان نگرانی کرنا چاہتا ہے جن پر وہ نظر رکھنا چاہتا ہے تو وہ ان کی کس قدر کڑی نگرانی کر سکتا ہے اس ٹیلیسکوپ کے ذریعے اس ٹیلیسکوپ کو بنانے کے لیے ناسا یورپین سپیس ایجنسی اور کینڈین سپیس ایجنسی انہوں نے مل کر کام کیا ہے اور اس کے فنڈنگ آلموس یورپ کے جتنے بھی تمام ممالک ہیں انہوں نے کی ہے اور اس کو بنانے میں اکتیس سال لگے ہیں آپ آپ اندازہ کریں کہ یہ کیسی چیز ہے دیکھنے میں تو آپ کو یہ بالکل ایک نارمل سی چیز دکھائی دیتی ہوگی اور اسے لانچ کرنے کے لیے فرانس کی ایرین سپیس کمپنی ہے اس نے اتفضا میں لانچ کیا ہے ایرین سپیس کمپنی جو ہے وہ اس حوالے سے کافی فیمس ہے کہ کوئی بھی باری برک کم ٹیلیسکوپ ہے یا کچھ بھی ایتھا میٹریل ہوتا ہے جسے فضا میں پچانا ہوتا ہے تو اس کمپنی کی خدمات لی جا سکتی ہیں جو ہب ٹیلیسکوپ ہے وہ آج سے اکتیس سال پہلے لانچ کی گئی تھی تو اس سے ہمیں اتنی انفارمیشن ملتی ہے کہ ہم خود حیران ہو جاتے ہیں لیکن یہ اب تک کی سب سے ڈیولمنٹ ہے سب سے بڑی ڈیولمنٹ ہے جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اس سے ہمیں کیا کچھ دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ ہماری زمین کے پاس کوئی سیارہ کب بھارا ہے کب گزرے گا ہمارے آنے والے وقتوں میں جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے کلائمٹ جو ہے وہ کتنا چینج ہوگا کیسے چینج ہوگا ارت کیسی ہے اور ارت میں مزید جو ایسی گتنیاں ہیں جو ابھی تک سلجی نہیں ہے وہ سلجانے کی مدد ملے گی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تھے جس طرح جو اورپین کنٹریز آپس میں اتفاق اتحاد سے کام کرتے ہیں اسی طرح تھے جو ایشیا کے کن کریں کچھ امپروومنٹ کریں کیونکہ جو یورپ ہے وہ ہم کو لڑا کے آپس میں کمائی کر رہا ہے ان کے ویپنز سیل ہوتے ہیں ان کا اور بہت کچھ سیل ہوتا ہے وہ پیسے کماتا ہے یہاں آتا ہے مطلب ہماری اپنی بیوکوفیوں کی وجہ سے ان کی چودرہات ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتفاق اتحاد اور برکت دے اسلام علیکم اللہ حافظ